پردوین مڈرو کیس میں گیاروی کے چھت نے اپنے پتا کے سامنے کہا کہ ہتیاں میں نے کی اس بات کا ذکر آج سی بی آئی نے کیا ہے سی بی آئی کا کہنا ہے کہ اس نے قبول لیا ہے اپنے پتا کے سامنے ہتیاں اس نے کی لیکن ایسے میں یاد کیجئے کمیشنر گروگرام کے کیا کہتے تھے پہلے آج کیا کہہ رہے ہیں پرندو ابھی تک یہ سامنے آیا ہے کہ جو ہمارا مکھی آروپی ہے جو ہماری پولس کسٹیڈی میں ہے اس نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہم نے کسی کا رول فیز نہیں کیا تھا اس لیے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا کیونکہ میرے کو نہیں پتا کیا ڈیولپنٹس ہیں سینٹرل بیور آف انگویسٹیگیشن کے سامنے کچھ ڈیولپنٹس ہوئی ہوں گی ہم نے کنکلوڈ نہیں کیا تھا ہم نے سپیسیفی کسی کا رول ایٹریبویشن نہیں کیا عجیبو گریب حالات ہیں کمیشنر صاحب ہیں گروگرام کے پولس کمیشنر اس وقت کیا کہہ رہے تھے آج کیا کہہ رہے تھے اور ان سب کے بیچ آنے والے وقت میں ہمیں لگتا اور انتجار کرنا ہوگا کون کون کیا کیا کہے گا لیکن دستک میں ذکر آج اس کا نہیں ہوگا دستک میں ذکر تو آج انیس سو ساٹھ میں فلم بنی تھی یہ چھلیا اور اجادی کے ستر برس بعد ہمیں لکھنا پڑ رہا ہے چھلیا تو ستر برس ہو گئے اجادی اور تیرہ برس بعد ہی جب یہ فلم بنی تھی تو ہم نے کیوں لکھا ہے چھلیا دراصل ہندوستان کے بھیتر پریاورن کا کوئی مہتو ہے پردوشن فیلتا ہے کوئی مہتو ہے کوئی جاگ رکتا ہے اس دیش کے بھیتر میں یہ سوال اس لیے کیونکہ ہندوستان میں جو بجٹ بنتا ہے پریاورن کو لے کر آپ کو جان کر حیرت ہوگی پرتی وقتی صرف اکیس روپے بیٹھتے ہیں جو دنیا میں سب سے کم ہے پہلی ریپورٹوزی پر تو دلی کی ہوا میں گھلا ہوا یہ زہر خود ہی صاف ہو جائے گا اس کے لیے کوئی پریاس کرنے کی جورت نہیں اس بات کا ذکر اس لیے کیونکہ اس دھوئے کے بیچ میں جرائے اس رقم کو پڑھ لیجئے یہ دو ہجار چھ سو پچھتر کروڑ بیالیس لاکھ روپے ہیں اور یہی ہے دیش کے پریاورن کا بجٹ جی پریاورن منترالے کا بجٹ یعنی جس دیش میں پردوشن کی وجہ سے ہر منٹ پانچ لوگوں کی موت ہوتی ہو ہر برس پچھس لاکھ سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں اس دیش میں پریاورن کو ٹھیک رکھنے کے لیے بجٹ صرف دو ہجار چھ سو پچھتر کروڑ بیالیس لاکھ روپے ہیں یعنی دو ہجار چودہ کے لوگ سبہ چناؤں میں خرچ ہو گئے تین ہجار آٹھ سو ستر کروڑ اوستن ہر برس بینک سے ادھاری لے کر نہ چکانے والے رئیس دو لاکھ کروڑ ڈکار لے جاتے ہیں ہیماچل اور گجرات کے چناؤں پرچار میں ہی تین ہجار کروڑ سے زیادہ فونکے جا رہے ہیں پر دیش کے پریاورن کے لیے سرکار کا بجٹ دو ہجار چھ سو پچھتر کروڑ بیالیس لاکھ روپے ہے اور اس پر بھی مشکل یہ ہے کہ پریاورن منطرالے کا بجٹ صرف پریاورن سمحالنے بھر کے لیے نہیں ہے بلکہ اسے بھی الگ الگ کھاکھوں میں بانٹا گیا ہے مثلا دفتروں کو سمحالنے کے لیے چار سو انچالیس دشملو پانچھے کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں راجیوں کو دینے میں نو سو باسٹ دشملو شن ایک کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں تمام پروجیکٹ کے لیے نو سو پندرہ دشملو دو ایک کروڑ روپے ہیں تو نیامت سنستانوں کے لیے تین سو انٹھاون دشملو چھے چار کروڑ کا بجٹ ہے یعنی اس پورے بجٹ میں سے صرف پریاورن سمحالنے کے بجٹ پر آپ گوھر کریں گے تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی صرف چار سو نواسی دشملو پانچھ تین کروڑ ہی سیدھے پردوشن سے جڑا ہے جس میں دلی سمیت سموچہ اتر بھارت موجودہ وقت میں پریشان ہے اور پردوشن کو لے کر جب ہر کوئی سینٹرل پولوشن کنٹرول بوٹ سے سوال کرتا ہے تو یہ بھی جان لیجئے کہ سی پی سی کا کل بجٹ ہی چوہتر کروڑ تیس لاکھ روپے کا ہے تو پریاورن کو لے کر جب دیش کے پریاورن منترالے کا کل بجٹ کا حال یہ کہ اس دیش میں پرتی وقتی صرف 21 روپے سرکار کھرچ کرتی ہے اور اس کے بعد اس سچ کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایک طرف دیش میں پریاورن منترالے کا بجٹ دو ہجار چھے سو پچھتر کروڑ 42 لاکھ روپے ہے تو دوسری طرف پریاورن سے بچنے کے اپائے کرنے والی انڈسٹریوں کا منافع تین ہجار کروڑ روپے سے زیادہ کا ہو چلا ہے تو پریاورن کو لے کر ان حالاتوں کے بیچ یہ سوال کتنا مائنے رکھتا ہے کہ دیش کے پریاورن منتری ہرشوردان اس وقت جرمنی میں تھے جب دلی گیس چمبر ہو چلے اور لوٹ کر بھی دلی نہیں پہنچے بلکہ وہ اپنی بات گوہ سے ہی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پریاورن منتری بھی اس سچ کو تو سمجھتے ہی ہوں گے کہ ان کے منترالے کے بجٹ میں صرف پردوشن سے مکتی کے لیے ہی جب 275 کورڑ روپے ہیں اور پروجیکٹ ٹائگر کے لیے 345 کروڑ ہیں تو پھر پریاورن منتری کا کام دنیا بھر میں پریاورن کو لے کر چنتہ کے بیچ الگ الگ کانفرنس میں شامل ہونے کے علاوے اور ہو کیا سکتا ہے اور جرمنی بھی پریاورن منتری ہرشوردان سنیوکت راشت کے موسم بدلاؤ کے کانفرنس میں شامل ہونے ہی گئے تھے تو ایسے میں راجیوں میں موجود الگ الگ سرکاریں ہی کتنی بیچین ہوں گی پریاورن کو لے کر آئیے انہیں بھی پرکھ لیتے ہیں پتہ نہیں کس میں کتنی بیچین ہی ہے اس پریاورن کو لے کر ہمیں چھلیا کیوں لکھنا پڑا ماخر میں بتلائیں گے لیکن اس سب کے بیچ چھلیا شبد آپ کو بار بار چوب رہا ہوگا کون ہے چھلیا تو آئیے ایک دوسری ریپورٹ دیکھنے اس کے آسرے جرہاں سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ سرکاریں مانتی کیوں نہیں ہیں تو گیس چیمبر میں تبدیل ہو چکی دلی میں لوگوں کی سانس کب سینے سے اکھڑ جائے کہاں نہیں جا سکتا دیش کی رازدھانی میں لوگ اس موق میں گھڑ گھڑ کر نہیں مریں گے اس کی گیرنٹی لینے والا کوئی نہیں کیونکہ سچ یہی ہے کہ عام آدمی کی جان کی فکر کسی کو نہیں عالم یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ این جیٹی نے تین سال میں کندر اور دلی سرکار کو پردوشن روکنے میں ناکام رہنے کے لیے کئی بار فٹکار لگا تینوں عدالتوں نے تین برس میں چوالیس سے زیادہ بار الگ الگ آرڈر دیئے جس کی دھجیاں اڑا دیئے سپریم کورٹ نے تین برس میں اٹھارہ آدیش دیئے ہائی کورٹ نے تین برس میں اٹھارہ آدیش دیئے این جیٹی نے تین برس میں آٹھ آدیش دیئے ان آدیشوں پر عمل ہوا ہوتا تو ہو سکتا ہے دلی کا آج یہ حال نہ ہوتا کیونکہ پرالی جلانے سے ہونے والے پردوشن سے لے کر ڈیجل گاڑیوں پر روک کئی آدیشوں کے تہت دیئے گئے اتنا ہی نہیں جس طریقے سے الگ الگ انڈسٹری چل رہی ہے کشر چل رہے ہیں ایٹ بھٹے چل رہے ہیں سب پر روک لگانے کے لیے ان جیٹی نے کہا جامہ کسی نے نہیں پہنائے اور آج جب دلی گیس چیمبر میں تبدیل ہو چکی ہے تب کا حال یہ ہے کہ دھند کی وجہ سے بیتے چوبیس گھنٹوں میں سترہ سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے دلی پنجاب اور ہریانہ کے مکہ منتریوں نے آپس میں بات تک نہیں کیا کرتیم بارش پر کوئی فیصلہ ہو نہیں پایا ہے ایک ایجنسی کہتی ہے جروری ہے کن سرکار خارج کر دیتی ہے سرکار کہیں الگ الگ منتری الگ الگ راگ الابتے ہیں کنڈریے پریاون منتری ہرشوردن چار سے آٹھ تاریک تک جرمنی میں رہے کل لوٹے تو پھر ایک کارکرم میں گوہ چلے گئے اور ان سب کے بیچ پردوشن پر الگ الگ گیان دینے والے دلی کے مکہ منتری یہ نہیں بتا پا رہے کہ ان کے ہی ویدھائک پنجاب میں کیوں پرالی جلوانے میں مدد کر رہے ہیں پریاورن کو دوشیت کرنے کے ماملے میں ہریانہ اور پنجاب دونوں ہی اگرنی راجے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ہی راجیوں میں پریاورن کے نام پر کوئی بجٹ نہیں ہے بلکہ پنجاب میں تو پریاورن منترالیا کو سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کے ساتھ مرج کیا گیا ہے پرالی جلتی ہوئی اس تصویر میں ویدھائک کڑے ہیں مہتپن یہ بھی نہیں اس سے آگے کی تصویر تو یہ ہے کہ ان تین راجیوں کے مکہ منتریوں کو دیکھ لیجئے گیجریوال کے پاس پریاورن کو لے کر بجٹ سنتاون کروڑکا ہے ہریانہ میں خٹر سرکار کے پاس پریاورن سے فیلنے والے پردوشن کو لے کر کوئی بجٹ ہی نہیں اور پنجاب کے کیپٹن کے پاس بھی پریاورن منترالے کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے تو دیش چل رہا ہے دیش کی سنسد مور ہے دراصل یہ لکھا گیا تو یاد دھومیل آگئے آج دھومیل کی آج جینطی بھی ہے جنہوں نے لکھا بھی ایک وہ ہے جو روٹی بیلتا ہے ایک وہ ہے جو روٹی کھاتا ہے ایک تیسرا بھی ہے جو بیلتا بھی نہیں اور کھاتا بھی نہیں وہ روٹیوں سے کھلتا ہے تیسرا کون میرے دیش کی سنسد مون ہے لیکن ذکر تو ہم چھلیا کا کر رہے ہیں کون ہے چھلیا لیکن ان سب کے بیچ ہم اگلی ریپورٹ پر آئے ہمیں لگتا ہے آپ کو لیے چلتے ہیں اس دیش کے پریاورن منتری جو فیلحال گواہ میں ہے لیکن ان کا گھر دلی کے کرشنا نگر میں ہے وہاں ہماری سنباداتہ پہنچے اس وقت میں دلی کے کرشنا نگر میں موجود ہوں جو جہاں پر کیندری پریاورن منتری ڈاکٹر ہرش وردن کا گھر ہے اور اس پورے علاقے کی بدحالی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹی سڑکیں اور کس طرح سے تارے لڑکی ہیں یہ تو الگ مدہ ہے لیکن سماغ آپ دیکھئے شام کا وقت ہے آپ کو روشنی کے بیچ میں دھوے کا گبار یہاں پر سافتور پر دیکھ جائے گا کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے جی کچھ ایسا لگنے لگ گیا ہے کہ everything was planned planned میں اس لئے word use کر رہا ہوں یہاں پر دیکھو نا کہ پرالی پچھلے سال بھی جلی تھی اور ایسا ہوا تھا پھر سے وہی دیوالی پھر سے وہی دن پھر سے وہی مہینہ تو کیا گومنٹس ہوئی ہوئی تھی ہرش وردن جی اب تھوڑے رہتے ہیں یہاں پہ جب وہ سرکاری کوٹی ہے سرکاری کوٹی میں اتتی گرینری ہے کبھی کبھی سوال من میں اٹھتا ہے نراشہ نراشہ ہوتی ہے کہ ہم دیش کی رازحانی میں رہ رہے ہیں اور وہاں یہ حال ہے دیش کی رازحانی میں جب یہ ہے لہتا ہے باقی دعوت دیات میں کیا حال ہوگا کیا حال ہوگا کسی بازی اپنی جان تھوڑا رہے ہیں پنجاب اور ریانہ پہ کر رہے ہیں اپنے لئے اور یہاں پہ بچوں کو چھٹیے کرنے سے کیا ہو جائے ہیں پتہ نہیں دلی کے لٹینس دلی میں چلے جائیے وہاں آنکھوں میں جلن ہوتی ہے انہیں واقعی ہریالی ہے منتریوں کے گھر ہیں جائیے گا پردان منتری نباس میں تو وہاں مور بھی آتے ہیں سی ایم کیجریوال کے علاقے میں چلے جائیے گا وہاں بھی مور گھر میں آ جاتے ہیں بڑی ہریالی ہے لیکن کہتے ہیں لوٹینس کی دلی اور دلی کا مجاج بلکل الگ ہے تو کیا یہ آسامان استطیاں ہیں جس میں بے فکر ہے اس بات کا ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں تو آئیے اب جو ریپورٹ ہم دکھاتے ہیں اس میں سمویدھان میں بقاعدہ پریاون کے مدنجر جینے کے ادھکار کا ذکر ہے اور اس دیش میں ہر سانسد ویدھایک منتری سنتری پردان منتری سی ایم سمویدھان کی شبد لیتا ہے اس کا مطلب کیا ہے سمویدھان کی انوچھید 21 میں ساف ساف لکھا ہے جینے کا ادھکار اور انوچھید 21 کے تحت سوست واتا ورن میں جیون جینے کے ادھکار کو پہلی بار اس سمیہ ماننیتہ دی گئی جب رورل لیٹینس اینڈ انٹائنٹمنٹ کیندر بنام رج ای آئی آر 1988 اسی 21 ستاسی یعنی دہرہ دون خادان کیس کے روپ میں پرسید ہوتے ہوئے یہ کیس سامنے آیا تھا یہ بھارت میں اپنی طرح کا پہلا ماملہ تھا جس میں سروچ نیالے نے پریعاورن سنگرکشن ادھنیم 1986 کے تحت پریعاورن وے پریعاورن سنتولن سمندی مدنوں کو دیان میں رکھتے ہوئے اس ماملے میں گیر کانونی کھنن روکنے کے نردیش دیئے تھی وہیں ایم سی مہتا بنام بھارتی سنگ ای آئی آر 1987 اسی ایک 1086 کے ماملے میں سروچ نیالے نے پردوشن رہیت واتا ورن میں جیون جینے کے ادھکار کو بھارتی سمویدھان کے انوچھے 21 کے انترگت جیون جینے کے مولی ادھکار کے انگ کے روک میں مان لیا تھا تو فیر ایسے میں دلی کے واتا ورن میں جب جہر گھل رہا ہے اور دیش میں ہر منٹ پانچ لوگوں کی مول پردوشن سے ہو رہی ہے تو کیا سرکار کو چھنٹا نہیں کرنی چاہیے یا وہ اس چھنٹا سے دور رہ سکتی ہے خاص کر تب جب دیش کے پردھان منٹری ہو یا مکہ منٹری ہر دیش ہر رج کہ نہیں بلکی ہر سانسہ سدھت سبھی سمویدھان کی شپد لے کر ہی جب اس دیش میں پت سمالتا ہو تو پھر جینے کے ادھکار کی کھلی دھجیاں اگر واتا ورن میں اُڑ رہا ہے جینے کے ادھکار کا ہنن ہو رہا ہے کیونکہ ایمز کے ڈیریکٹر تک کہہ رہے ہیں کہ دلی میں لندن کے 1952 کے The Great Smog جیسے حالات بن رہے ہیں اور پرہ ون کو لے کر سن ست تو دور تمام راجیوں کے سیم بھی آپس میں بیٹھنے تک کو تیار نہیں کیجریوال پنجاب اور ہریانہ کے سیم سے ملاقات کا وقت مانگتے ہیں دونوں طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تینوں راجی ایک دوسرے پر آروپ پرتیار لگ لگ تو ایسے میں ہر راجی کی مشکل تو یہ بھی ہے کہ پریابون سے پیدا ہونے پردوشن کو رکنے کے لیے ان تمام راجیوں کے پاس کوئی بجٹ ہی نہیں اور سچ یہی ہے کہ اس دھند میں پسرے جہر کو سانسوں میں اتارنا اس گریب آدمی کی مجبوری ہے جسے رات کو پیٹ بھرنے کے لیے صبح کو کام پر نکل ہی ہوگا گھر کی چار دیواری تک میں لوگ نہیں رہتے پٹریوں پر سوتے ہیں تو ایسے میں کیا ایئر پیوری فائر اور کیا ماسک جنتا جب اس روپ میں رہتی ہے تو سرکاروں کے ہونے کا مطلب ہوتا کیا ہے خاص طور سے تب جب سانسوں کے ذریعے زہر ہر آدمی کے بھیتر جا رہا ہو کیونکہ پراکرتی دیر سویر خود دھند چھانٹ بھی دے گی اور جنتا سرکار عدالت سب پھر سے اپنا کام کرنے بھی لگ جائیں گے پچھلے برس بھی دھند چھائی تھی اس برس بھی جہر ہے اور اگلے برس بھی ہوگا لیکن ہر کوئی بے پرواہ تو پھر یہ چھلیا ہے کون جی چھلیا کی خود جاری ہے مآکھر میں جرور بتائیں گے لیکن ایک خبر پریاون سے ہٹ کر مد پردیش کی یقینا نیمپی گجب ہے ایک تصویر چترکوٹ کی دوسری تصویر منصور کی آپ اس تصویر کو دیکھ کے نہیں سمجھ پائیے کی آخر ایمپی گجب کی ہو تو آئیے سب سے پہلے زکر چترکوٹ کا چترکوٹ کا یہ تررہ گاؤں اور اس کے یہ باں کے بیہاری کا گھر پیتے بدوار کی یہ تصویر ہے چترکوٹ میں اپچناوں کے پرچار کے لیے سی ایم صاحب یعنی شیورا سنگھ گیا لیکن اب سی ایم صاحب نے اس کا استعمال کیا یا نہیں یہ تو پتہ نہیں لیکن سی ایم صاحب یہاں سے نکلے نہیں کہ اس کے بات کا نجارہ آنکھوں کے سامنے کمرے کھالی ہیں ٹوائلٹ کی چار دیواری گائب ہے اور ٹوائلٹ بھی گائب ہے اور اس مددے پر اب راج نیتی شروع ہو گئی الوطہ جس آدی واسی کار کرتا کہ یہاں سی ایم صاحب ڈھرے وہ تو اسی بات سے خوش کہ مکھمنتری مہود گھر تو آئے چھتر میں گھر میں جہاں وہ رات سوئے اس کی چوکڑ تک نکال لی گئی تو چترکوٹ کا یہ نجارہ اپنی کہانی خود کہتا ہے لیکن دوسری طرف منصور کا یہ نجارہ یقینا سوال کھڑا کرتا ہے کیونکہ فوٹی نہر کا یہ نجارہ منصور کا ہفتے بھر پہلے ہی شیوراز سنگھ چوہان یعنی سیم نے منصور کے بھانپورا میں گاندھی ساگربان سے کسانوں کو سچائی کا پانی دینے کے لیے دو سو سنتاون کروڑ کی لاغت سے بنی سچ سچ سچائی پریوجنا کا لکار پن کیا تھا چند دن بیتے نہیں کی سموار کی شام ڈھاولا مادو سنگ گاؤں کے پاس نہر اچانک فٹ گئے لاکھو گیلن پانی کسانوں کے کھیتوں میں گز گیا کسان کہ رہے ہیں بھست چار کی دیمک نے نہر کو نقصان پہنچ آیا اور سرکار کہ رہی ہے کہ یہ گلتی تو کسانوں کی لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہی ہے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی